لشکر آگے جاتا ہے کیسر روم لشکر کو کسی نے بتایا کہ آج جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہ غلامانِ مصطفیٰ آ رہے ہیں یہ تمہیں چبھا کے کھا کے نیست اور نابوت بھوٹیاں بھوٹیاں کر دیں گے تمہاری اس لیے واپس جاؤ بابو بلی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیمان کا روب اتنا تھا حضرت عباس فرماتے ہیں جب ہم اس مقام پر پہنچے تو کوئی بھی وہاں بندہ موجود نہیں تھا مفار کا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے کیلئی دن اس جگہ پر قیام فرمایا کچھ دنوں کے بعد جب آپ مسجد نبیلی میں تشریف لائے باہر باہر سے مسجد نبیلی میں آئے سارے صحابہ اکرام موجود تھے ایک بہت بڑا جنسہ جنوس تھا صحابہ اکرام موجود تھے اور آپ علیہ السلام جب ممبر پر تشریف لے آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرض دیا یا رسول اللہ میں آپ کی شکرت میں آپ کی مدہ سرائی نہ کروں جو اللہ نے آپ کو روب عطا کیا ہے جو اللہ نے آپ کو روب عطا کیا ہے نو صرف بر روب آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری روب سے مدد فرمائی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا شکیناً آپ مدہ سرائی کریں حضور کی موجودی میں حضرت عباس مدہ سرائی کرتے ہیں انت لممہ و لتل حرد ودات کے نور کل افکو آپ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب جب آپ پیدا ہوئے تو زمین چمک اٹھی یا رسول اللہ زمین چمک اٹھی اور آپ کے نور سے آسمان کا گوشہ گوشہ چمک اٹھا ہے حضور کی عمل سے زمین بھی روشن ہو گئی آسمان کے کنارے بھی روشن ہو گئی یہ حضرت عباس کا عقیدہ ہے الحمدللہ جو حضرت عباس کا عقیدہ ہے حضور کے سامنے آل سنت جمعہ کا وہی عقیدہ ہے فلانو فیضانِ قطی آگے آپ فرماتے ہیں پچھ ہم اس روشنی اور نور میں ہدایت کے راستے تہہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ سر آپ کا ہدایت ہیں آپ سر آپ کا موجزہ ہیں اور آپ کے جو موجزات اور ہدایت کی جو روشنی ہے اسی روشنی بھی ہم اپنی زندگیاں بدا رہے ہیں آلہ آگے آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ حضرت عبراہیم صلی اللہ کے لیے بھڑکائی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے یہ حضرت عباس کا عقیدہ ہے جو چوتہ سو سال آج تک بعد آج تک آل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائے گئے تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکے نہ جا تھا تو حضرت عباس فرماتے ہیں میرے پہبوب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حجود میں آپ کا نور موجود تھا آپ کے نور کی وجہ سے وہ آگ تھنڈی ہو گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو چلائے خیرتہ فرمائے تمام نیمان علمان رسول کو جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کو میں وقت بہت مختصر ہے پیر طریقہ راہبر شریعت بدر آل سنت بدر مشاہد جان نشین زینت الزاکرین اور آبرو اسلام آباد اور آبرو آل سنت حضرت قبلہ پیر محمد بدر آلم جان صاحب سجادہ نشین آستانہ گوھر بار وہ فیض بار مرشد آباد شریف آپ تشریف فرمائیں آپ کے زیر سایہ آٹھ حکنی میلاد کمیٹی کے تمام عراقین کو سفا سے عقیدت پیش کرتا ہوں اور اس کے ممتزم سفرات حضرت قبلہ پیر سجیل محمد علی شاہد صاحب باسلی کو خراج محبت پیش کرتا ہوں دو مرکبہ کرونے کا شکار ہو چکے ہیں مگر میلاد مصطفیٰ کے عشق نے دوبارہ کھڑا کر دیا ہے اور پھر وہ شخصیت اس میں کوئی مفالغہ نہیں جن راتے کرنے والے حضرت پیر طریقت مبلغ عشق رسول جن کا نام ہے عبید عبید افعیل کے وزن پر اس میں تصدیر کا سیغہ ہے یعنی عبید احمد رسول اللہ کا چھوٹا سا بندہ تو جو اپنے آپ کو رسول کا چھوٹا سا بندہ بنائے اللہ اس کو بڑا درجہ عطا کر دیتا ہے سب سرکار کے صدقے میں ملتی ہیں سب کو اللہ عزت میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد والو ایک جب پچھلے کچھ عرصے انتہلے ایڈیا نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تھا کہ ہم تیس نیس کر دیں گے یہ کر دیں گے مجھے بزرگ ملے میں نے ایک شخص دیکھا وہ اس نے مجھے سنایا کہ خاص وہ وقت جب ایڈیا پاکستان کو میلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا میں نے خام دیکھا کہ ایک فوج پری سرکار کے مزار پر پاکستان کی فازد کے لیے وہاں مت مکن ہے وہاں پاکستان کی فازد کر رہا ہے کہتے ہیں ایک سفید رنگ کا بزرگ بیٹے ہوئے ہیں سفید چادر ہے عورت کی فوج اسلام آباد کے دل میں پاکستان کی فازد کر رہی ہے کہ اشارہ ہوا کہ اس چادر کو اٹھاؤ یہ کون ہے یا وہ چادر اٹھائی گئی حضرت زیمت و زاکرین پیر محمد افنگا جان کی آج میراج کے جلوس میں چشکی صاحب واضح کہنا چاہتا ہو یادگار اسلام مولان عبدالغنی صاحب یہاں آشک رسول چودری یسیم صاحب آرے آشکوں کو گوائی ڈال کرنے کہنا چاہتا ہو اسلام آباد حمیت آباد رہے گا اس میں اسلام کی آباد رہے گا مصطفیٰ کی یاد بھی آتی رہے گی کبھلی واضح کا ملاد بھی آتا رہے گا اس کے ایک کونے پہ پہ گھولے کا تاجدار رہا ہے دوسرے پہ سرکار پہ رہا ہے ایک جرمیان میں نقصبندیت کی بہار پہ رہے گا ان جنور سے ہوتے رہیں گے اور یہ سرکار کے عشق کا رنگ ہے حضور کے مطبق کا رنگ ہے یہ جناب قریبوں سے رنگ نہیں آتا یہ میک اپ سے نہیں آتا یہ سرکار کے عشق اور غلامی کا رنگ ہے نظر چھرے پہ کرو کپڑا کم سفیل نظر آتا ہے چھرے زیادہ سفیل عشق رنگ ہے عزیل پر والد گرامی نے انڈی اسلام آباد والوں پر اللہ کا کرم ہے ایک کو اللہ نے روحانیت میں انقلاب پر پا کرنے والا عبر الخیر زینت و ساکرین عطا کیا اور دوسرا علم کی جنیا میں انقلاب پر پا کرنے والا عبر خیر حسین و دین عطا کیا الحمد چارہ نظر آیا آیت و محمد کا سحال اللہ 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 خفر سعادات آل حبی جو اعلان کیا الحمد اللہ یہ خطہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی توجہات کا مرکز ہے حضور کے لطف و اکرام کا مرکز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و نے رات امیں ایک اور عزاز بخشا کہ عالم عجم سے ایک شخصیت جس نے عربی میں سولہ جلدو پہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے وہ کن مکمل ہوئی ہے اور نہ صرف پاکستان کے لیے یہ عزاز ہے بلکہ پورے عالم عجم کے لیے ڈاکٹر طائر القادری صاحب نے عالم عرب کی علمائی کے لیے بھی ایک جو ان کا فرضہ تھا وہ ادا کر دیا اور یہاں علماء اکرام اور مشاہد کے عزام بیٹھنے ہوئے ہیں عربی میں تو ہے لیکن الحمدللہ اسی اردو اور انگلیش کی ترانسلیشن بھی شروع ہو چکی ہے اور بدن تری منت انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی یہ بہت بڑا عزاز ہے اور آج کے دن ملاد کے دن اس پہ جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے بھوچ تمام علماء اکرام موززین علاقہ اور حاضرین مجلس آج مصباب علیہ السلام کی ولادت اور سعادت کی خوشی میں حسب معمول موجود ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے میں خطاب کچھ اور سوچ کر رہا تھا لیکن سوشل میڈیا پہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں سوشیں چھوڑے جاتے ہیں کہ عید ملاد نبی آپ کرتے ہیں کہ سوگا کرام نے عید منائی ہے کہ آہل بیعت نے بنائی ہے گوشٹ بنا کر چلائی جاتی ہیں تو ہمارے نوع انشاءاللہ چند باتوں کے جوابات دے کر آپ سے اجازت طلب کروں گا اور بہت سارے باتیں اشارے کنیدے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں جو نہیں سمجھے تو پھر وہ نہ سمجھ رہیں گے ہم کیا کریں میں آرز کروں گا کہ یہ جو ہم عید ملاد نبی کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو دو عید ہیں یہ آپ عید ملاد نبی کیوں کہتے ہیں میں ارز کروں گا کہ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے جمعہ مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ سال میں کتنے جمعہ آتی ہیں اور اگر دو عید فیدر عید عزار کو ملاد پچاس اور ایک عید ملاد نبی تو یہ اکامل عید بن جاتی تو میرا اور آپ سب کا یہ عقیدہ ہے یہ باقی جو پچاس عید ہیں یہ عید ملاد نبی کے صدقے ملی اور پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ وسلم کا بسال بارہ ربیو لگ ہوا آپ غم جوری مناتے جو آپ خوشی مناتے ہیں میں ارس کروں گا یہ لوگ بڑے چالات ہیں جب مہرم میں ہم حضرت امام حسین کی یاد میں آسوب آتی ہیں تو یہ کہتے کہ ہم مناتے اور جب ملاد نبی کے ہم خوشی کرتے ہیں کہتے خوشی کرتے ہیں نہ یہ ہمیں خوشی کرنے دیتے نہ یہ ہمیں غم کرنے دیتے دیتے حقیقہ ان کے قول اور فعل میں تعداد ہے اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئے کہ آدم علیہ السلام جنہ کے دن پہلا حدیث اور آدم علیہ السلام کسی جنہ کے دن ہوا اگر غم نہیں منانا ہے تو ہر جنہ کو مناؤ ہمیں تو حدیثوں میں یہ ملتا اب اگلی بار پھر سوالیں اٹھا جاتا ہے کیا نبی پاک سر نیز ہر سال پیدا ہوتی ہر سال خوشی کیوں کرتے یہ بات اگر آپ سو سال پہلے کرتے چلو آپ کسی کو گھومرہ کر پاتے لیکن دور حاضر میں جب سال گرہ کے نام پر ہر گھر میں تے کٹے جاتے ہیں ممہ کی سال گرہ منہ جاتی ہے پپا کی سال گرہ منہ جاتی ہے بیٹے بھائی کی سال گرہ منہ جاتی ہے اور جب مصطفا کی سال گرہ آرہ سال گرہ آپ کو فتو یاد آتی پھر بھی اگر کسی کوش نہیں آئے کہ آپ کو بچہ ہر سال پیدا ہوتا بچے کو چلو بچا آتے بچا پیدا ہوا بابا اے قوم کی آزم محمد علی جنہ کی آپ سال گرہ مناتی ہیں کی آزم ہر سال پیدا ہوتی کی اللہ اکباز مناتی ہیں وہ ہر سال پیدا ہوتی ہیں پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے میں قرآن کی بات کرتا ہوں جب قرآن کا نزول ہر سال ہوتا ہے جب جس نزول قرآن بناتی پتا چلا کہ اس انظام اور اس اطلاف کی وہ حیثیت نہیں ہے ایک اور بات وہ یہ ہے اطلاف یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے کیا اس طرح ملاد بنایا کیا اہل بیعت نے ملاد بنایا کیا بخاری میں ہے کیا بھسر میں ہے کیا ناجہ میں ہے کیا نسائی میں ہے دیگر حدیث کے پتر میں ہے جناب آلی ہے میں آرز کروں گا آپ توجہوں سے میری بات سمات فرمائے میں آرز کروں گا صحابہ کرام میں نلی پاک ملاد منایا اور صحابہ کرام تو سان میں ملاد کس چیز کا نام ہے ملاد قرآن کی تلاوت کا نام ہے ملاد ربی پاک صلی اللہ عصرم کی نام 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 ہے ملاد میرے آقا کی ذکر کا نام ہے ملاد مستفا کا نام ہے ملاد کہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بات یہ کہ ملاد جو ہے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ملاد کی لیے بہت بڑا کچھ نام چاہیے بہت چین آت منا ضروری ہے کوئی ٹینک اور یہ سارہ لگانا ضروری ہے تو یہ سمجھ کہ چراغ کرنا ضروری ہے میں ارس کروں گا کہ جس کو اللہ نے جتنا دیا وہ اس قدر گھوم دھام سے ملاد منائے سال آقا علیہ السلام کا ملاد بنا دیتے ایک سال ایسا اگر تنگستی آگی پیسے نہیں تھے چند پیسوں سے چنے لیے چند پیسوں سے آقا علیہ السلام کا ملاد بنایا رات کو سوتے ہیں خواہ دیتے ہیں پارگاہ مستخاہ میں جسترخان لگا ہوا ہے اور میرے آقا تراؤل فرمائی تو پتا کہ ملاد کے لیے خنو ضروری ہے اور یہ ہے کہ بہت زیادہ سبحان اللہ جو اپنے بچے کی سارگلہ پر خرچ کر سکتا ہے جو اپنے بیٹی کی شادی پر خرچ کر ہے لیکن جو غریب ہے اپنے گھر میں ملاد مناؤ یہ کو ضروری نہیں ضروری لہور سے بلواؤ ان کے لئے کمرے بھوک کرو خوچاس بچہ ہزار ان کو ایڈوانس دو آپ اپنے گھر میں بلاد مناؤ سارے خرمزی کے بندے جمع ہو جائیں سورہ کوسر کی تراؤت کریں دو شیر ناد کے پڑھیں ایک نبی پاک کی حضی خیال کریں خلے ملاد منائے حضی دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں حدیث کے آقا ابو لہب کافر تھا اس نے نبی پاک ملاد منائے جب ابو لہب مر گیا ابو لہب گھر آمد دیکھا حضرت عباس کی راوی ہے ابو لہب کو قبر میں آزاد میں جا تھا جب پیر دن آتا تھا ابو آقا کی ہلادت ہوئی ابو لہب کی جو لاند تھی مبارک ہو ابو لہب نے خوشی بنائی نبی سمجھ کے نہیں بنائی ابو لہب نے خوشی بنائی ہے جس کی مضمت میں قرآن کی پوری صورت نازل ہوئی میرے آقا کہ ابو لہب جان ہلادت اس نے حضور کی ہلادت میں اپنی زوندی کو آزاد کیا خبر میں اس دن اس کے آزاد میں کمی آجاتی تھی ولامو آپ نبی کا کلمہ پڑھ کے ہو آپ نبی پر درود سلاح پیش کرنے والے ہو آپ اگر حضور کی بلادت کی خوشی بنائیں گے تو آپ کیسے محروم ہوگے ایک بات کر گے میں اللہ نے مومنوں پر احسان کیا سوال یہ اٹھتا ہے میرے آقا تو سب کیلئے رحمت بن کر آئے ایک آیت پہ آتا ہے دوسری آیت پہ آتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا حضرات عضو شاید جواب رسول دیکھیں میرے آقا رحمت تو سب کیلئے بن کر رہا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے حضور کی رحمت پر فیدہ کس نے اٹھایا اگر استاد کلاس میں لیکچر دیتا ہے کلاس میں پڑھاتا ہے سارے بچے گھٹے ہوئے ہیں اور جو بچا قابل ہے وہ سبب یاد کر لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اس کو بہت بڑی نوکری ملتی ہے وہ آلہ قسم کے ہوتے پر فیض ہوتا ہے اور ایک بچا اس کلاس میں بیٹھا ہے اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا آپ استاد سے ملتے ہیں جس نے کچھ نہیں پڑھا وہ کہ استاد جہر کے جہر رہا کورا کورا رہا میں نے سے کچھ نہیں سکتا اور جس نے محنت کی ہے استاد کا لیکچر کو سنجا ہے سنا ہے عمل کیا ہے امتحان میں کوشش کی کامیاب ہوا استاد کی خدمت سے عرض کرے گا استاد جی آپ کے مہربان آج میں اس مہدے پر سائد مجھے آپ یہ بتائیں استاد نے سائل کلاس کو لیکچر دیا یا نہیں دیا استاد کا پشور تنی میرے آقا سب کی رحمت پر گرائے لیکن اگر کفار رہیں بولد جنہ حضور کی رحمت میں فیدہ نہیں اٹھایا مومینین نے حضور کی رحمت میں فیدہ اٹھایا اس لیے اللہ تعالی نے مومینین کو احسان جب لائے جب پسر پورا قرآن پڑھیں حدیث کی کتب تمام کو کھنگال کر دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن نے فرمایا اللہ کی نمت پر خوب چرچے کی ہے بیٹا اللہ کی نمت لہار نمت گاری نمت خاندام نمت دوست عباب نمت لیکن اللہ نے کسی نمت پر احسان جتنا پورا قرآن پڑھیں اللہ نے صرف ایک نمت پر احسان جتنا جتنا جو نمت عزم ہے وہ میرے آقا کے ذات اقدس تو پتا چلا آج یہ جتنی رونکے ہیں یہ جتنی بارے ہیں یہ جتنی خوشیہ ہیں یہ سب کچھ ساری میرے آقا کے صدقے ہمیں لہذا آقا آل السلام سے محبت کریں نبی پاک صدی اللہ صدقے ہنا بل جائیں یہ افراد افریقہ دور ہے آپ کو پتا پہلے جو ڈاکو تھے جو چور تھے وہ آپ کے مار چوری کرتے تھے وہ آپ کی گاری چوری کرتے تھے آج کے ایسے چور ڈاکو بھی ہیں جو آپ کے ایمان پر ڈاکا 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 کارجین کی صورت میں ایسے کفار کی صورت میں مختلف ایک حسن کر کے آپ کے دن سے محبت رسول نکال 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 لیکن اللہ اقبال کی زبانی میں اگر پیغام دینا چاہتا ہوں یہ ایک واقع جو موت سے ڈھٹا نہیں روح محمد اس کے بطن سے ڈکال دو صدائے درود روح کیاتی رہے گی جنہ سن کے درشاد ہوتا رہے گا نبی کا ملاد ہوتا رہے گا نسار تیری چہل پہل ہزار امید ربی اول سو ایبلیس کے جہان سبی تو خوشیہ منا رہے ہیں اور میں حکومت پاکستان کو مبارک بات پرش کرتا ہوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی عمران خان صاحب نے کہ آپ ایسا ملاد منائیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہ مل گی یہ عمران خان صاحب نے اپنی محبت کا اظہار کیا حقیقت اس کے پیچھے قرآن کی آیت ہے وَاللہ آخر تو خیر اللہ کم نلول اے مرمو آپ کی ہاتھ پچھلی گھری بہتر ہے لہذا ملاد نے بڑھنا ہے جنو نے بڑھنا ہے ناکھانی میں بڑھنا ہے اجمہ تکہ چرچو نے آگے بڑھنا ہے کام نہیں ہو نا مرمو خان جا کی غلامی کا اظہار کیا ہماری ہاتھ نظری کا عالمی ہے